ایاز ایک گلام تھا جسے سلطان محمود غزنوئی نے اپنی خدمت کے لئے خریدا تھا مگر وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطان کا مقرب خاص بن گیا تھا اور سلطان اس پر بہت اعتماد کرتا تھا ایاز کے اس مرتبے کی وجہ سے سلطان کے ہاشین نشین اس سے حسد کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ سلطان کو کسی طرح اس سے بدزن کرنا چاہیے ایاز کا ایک مقصود حجرہ تھا جس پر ہمیشہ تالہ لگا رہتا تھا اور وہ کسی کو بھی اس کے اندر نہیں جاننے دیتا تھا اس کی عادت تھی کہ روزانہ صبح صویرے سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس حجرے کے تالے کو کھول کر اس میں چلا جاتا تھا کچھ دیر تک وہاں تنہا رہتا پھر وہاں سے نکل کر شاہی کپے پہن کر سلطان کے دربار میں جاتا تھا سلطان کی حاسد حاشیہ نشینوں نے سلطان سے اس کے شکایت کی اور اس سے کہا کہ ایاز نے شاہی کزانے سے قیمت جواہر چوری کر کے اپنے حجرے میں مفکل کر دیئے ہیں اور وہ روز صبح کے وقت اس حجرے میں جاتا ہے اور ان جواہر کو کافی دیر تک دیتا رہتا ہے پھر وہ مطمئن ہو کر آپ کے دربار میں آتا ہے بادشاہ کو یہ شکایت سن کر انتہائی دکھ ہوا اس نے اپنے فوجیوں سے کہا جب ایاز یہاں دربار میں موجود ہو تم اس کے حجرے کے تالے توڑ کر حجرے کی اچھی طرح سے تلاشی لو اور وہاں جو ہیرے جواہیات برامت ہوں وہ لے کر دربار میں آ جاؤ دوسرے دن ایاز سلطان کے دربار میں بیٹھا تھا کہ فوجیوں نے اس کے حجرے کا تالہ توڑا اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے حجرے میں داخل ہوئے انہوں نے پورے کملے کی تلاشی لی وہاں پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتوں کی سوا انہیں اور کچھ نہ ملا اندر ایک قدے آدم آئینہ بھی لگا ہوا تھا انہوں نے زمین کھوڑ کر تسلی کی لیکن مذکورہ اشیاء کے علاوہ انہیں وہاں کچھ نہ ملا وہ قدے آدم آئینہ پھٹے ہوئے لباس اور پرانے جوتوں کو اٹھا کر سلطان کے دربار میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے آپ کے فرمان کے تحت اس کمرے کی تلاشی لی ہے وہاں سے یہی چیزیں برامت ہوئی ہیں چنانچہ وہ مذکورہ اشیاء بچہ کے سامنے رکھ کر چلے گئے سلطان نے محسوس کیا کہ ہاشیہ نشی انہوں نے اس سے حسد کیا ہے اور انہوں نے حسد کی وجہ سے مکان کی تلاشی کروائی چنانچہ اس نے حسد افراد کو لا کر ان سے کہا تم ایاز سے معافی مانگو اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا حسد ہاشیہ نشین ایاز کے قدموں پر گر پڑے اور گرہ کر اس سے معافی طلب کرنے لگے ایاز نے کہا اگر سلطان تمہیں معاف کر دیں تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا الگرز ان کے مسلسل اسرار پر سلطان اور ایاز نے انہیں معاف کر دیا اس کے بعد سلطان نے ایاز سے کہا تم نے ایک حجرہ کیوں مقصود کر رکھا ہے وہاں روزانہ جا کر کیا کرتے ہو ایاز نے کہا سلطان معظم میں ایک تحقیب گلام تھا اور بازار میں بک رہا تھا سلطان نے مجھے خرید لیا جب سلطان نے مجھے خریدا تھا تو اس وقت میں نے پھٹا پرانا لباس اور پھٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہ تھی سلطان نے میری عزت افسائی کی اور مجھے اپنا مقربے خاص بنایا اس عزت کو دیکھ کر بعض اوقات نفس مجھے دھوکہ دینے لگتا ہے چنانچہ میں نے اس کا حل تجویز کیا ہے کہ اپنے پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتوں کو ایک حجرے میں رکھ کر اس پر تالہ لگا دیا ہے اور ایک قد آدم آئینہ نصد کیا ہے سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے قبل میں روزانے اس حجرے میں جاتا ہوں اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں آیاز اپنی حقیقت کو پہچان اس طرح میرے ذہن میں اٹھنے والا گرور ہوا ہو جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور سلطان کے احسانات کا ممنون سمجھتا ہوں اس واقعہ کو بیان کرنے سے ہماری گرز یہ ہے کہ انسان کو آیاز کی طرح سے اپنی حقیقت یاد رکھنی چاہیے اور وقتی عزت پا کر مغرور نہیں ہونا چاہیے اسے ہمیشہ اپنا ماضی یاد رکھنا چاہیے پھر جو کچھ اسے حاصل ہوا ہے وہ سب خدا کے فضل و کرمز کا نتیجہ ہے موسیقا موسیقا